آگے بڑھتے ہوئے اب ہم کریں گے پریشنہ بلی دو دسم لاؤ تین کا پریشنہ ایک کا دوسرا کوششن تو اس میں پی ایکس اور جی ایکس ہمیں دیا گیا ہے تو چلیے اس کو الگ سے لکھ لیتے ہیں تو پی ایکس اور جی ایکس لکھنے کے ساتھ ہمیں حل میں یہ پھر سے لکھنے پڑیں گے تو میں نے پہلے سے ہی لکھ لیا ہے کہ پی ایکس اور جی ایکس دونوں کو ہم نے اس طریقے سے لکھ لیا اب بنانا ہے بھاگ کا چن تو اس کیل سے ایک بلکل سیدھی لائن کھیچ دینا اس کے بعد یہاں پہ ایسے بنا دینا ٹھیک ہے اب اندر تمہیں ہمیشہ پی ایکس لکھنا ہے جب پی ایکس اور جی ایکس کی بات ہو رہی ہو لیکن اگر پی ایکس جی ایکس نہ بھی دیئے ہو تو جس میں جادہ پد ہیں وہ اندر رکھیں گے جس بہو پد میں جادہ پد ہے جیسے اس میں ایک دو تین اور چار تو چار پد ہیں اس لئے اس کو اندر لکھیں گے اور اس میں تین پد ہیں کم پد ہیں اس لئے اسے باہر لکھیں گے تو لکھ دیتے ہیں ایکس کے اوپر چار کی گھات مائنس تین ایکس ورگ پلس چار ایکس پلس پانچ اور جو جی ایکس ہے اسے باہر لکھ لینا ایکس کے اوپر دو کی گھات تھوڑا سا یہاں پہ اس کو بیوستت کر لیتے ہیں جو gx ہے اس میں کیا ہے کہ جو سنکھیا ہوتی ہے وہ ہمیشہ end میں ہوتی ہے لیکن سنکھیا یہاں پہ بیچ میں آگئی ہے تو اس کو ایسے بیبستت کرلو کہ پہلے لکھ لو x کی اوپر دو کی گھات پھر اس کے بعد یہ لکھ لو direct minus x مطلب x کے اوپر ایک کی گھات والا تو پہلے سب سے highest power ہوتی ہے سب سے اونچی گھات ہوتی ہے پھر اس سے کم گھات ہوتی ہے پھر سب سے آخری میں سنکھیا ہوتی ہے تو پلس ایک ہم سب سے آخری میں لکھ لیں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا اب جو یہاں پہ ہم نے gx کو بیبستت کیا ہے وہی یہاں پہ لکھیں گے تو x ورگ تو لکھ لیا ہے minus x plus ایک جو ہے اس کو بھی لکھ لو تو minus x اور پلس ایک اب اس کے بعد بھاگ کی جو پرکریہ ہے اس کو کیسے کرنا ہے بہت ہی دھیان سے سمجھنا یہاں پہ پہلا پت دیکھو اور یہاں پہ بھی اس کا پہلا پت دیکھو بس پہلے پت اور پہلے پت کو بہت دھیان سے دیکھو اور تلنا کرو کہ ان دونوں میں کس چیز کا ڈیفرینس ہے تو دیکھو کس چیز کا انتر ہے ان دونوں میں بتاؤ یہاں x کے اوپر 4 کی گھات ہے لیکن یہاں x کے اوپر 2 کی گھات ہے تو اس میں کتنے کا انتر ہے تو اگر ہم x کے اوپر 2 کی گھات میں x کے اوپر 2 کی گھات کا ہی گنا کر دیں اس کو اچھے سے سمجھو میں تھوڑا سا رف میں سمجھانا چاہوں گا یہ سمجھو یہاں پہ یہ رف ہے اپنا تو یہ جو x کے اوپر 2 کی گھات پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس میں اگر x کے اوپر 2 کی گھات کا گنا اور کر دیں تب جا کے یہ x کے اوپر 4 کی گھات بنیں گی ٹھیک ہے x کے اوپر 4 کی گھات تب بنیں گی مطلب x ورگ تو already ہے بس اس میں x کے اوپر 2 کی گھات بس ہمیں گنا کرنی پڑے گی تو یہاں پہ ہم کیبل x کے اوپر 2 کی گھات جو ہے اس کو بس لکھیں گے تو x کے اوپر 2 کی گھات اور x کے اوپر 2 کی گھات تب ملا کے ہو جائے گا x کے اوپر 4 کی گھات تو جو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرینس ہوتا ہے نا وہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ڈیفرینس ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں انتر ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آ گیا سمجھ میں ٹھیک ہے اب ہم نے لکھ تو دیا ہے لیکن اب اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا اور اسی کا گناہ اس میں بھی ہوگا تینوں پدوں میں ہوگا گناہ اور گناہ کرنے کے بعد جو اتر آئیں گے وہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یا یہاں پہ لکھیں گے اب وہ کس طریقے سے لکھیں گے اس کو سمجھو جیسے اوپر لکھا ہے چار ایکس ورگ دھن تین ایکس ورگ یا یہاں پہ کر لو گھن یہاں پہ کر لو برگ یہاں پہ کر لو نو ایکس یہاں پہ کر لو کوئی بھی سنگھیا تو جیسے تمہارا گناہ کرنے کے بعد جیسے اس کا اور اس کا گناہ کیا اور یہاں پہ کچھ آ رہا ہے تو تین کی گھات کے نیچے ہمیسا تین کی گھات لکھی جائے گی تو ایکس کے اوپر اگر تین کی گھات ہے تو اس کے نیچے کبھی بھی ایکس کے اوپر دو کی گھات ہم نہیں لکھیں گے یہ رونگ طریقہ رہے گا تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ مشٹیک نہ کرو دیکھو کیسے تو جو ہم نے ڈیفرنس ان دونوں کا لکھا اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا جو انصر آئیں گے وہ یہاں پہ لکھیں گے لیکن ایکس کے گھات سے ملان کریں گے ایسا نہ ہو کہ چار کی گھات کی نیچے دو کی گھات لکھ دو نہیں تو گلت ہو جائے گا تو دیکھو کیا کرنا ہے ایکس کے اوپر دو کی گھات ہے یہاں بھی ایکس کے اوپر دو کی گھات تو دونوں کا گناہ ہوگا تو ایکس کے اوپر چار کی گھات آ جائے گی ٹھیک ہے گناہ میں گھاتیں جڑتی ہیں تو دو اور دو چار اب ایکس ورگ کا گناہ مائنس ایکس میں ہوگا تو دیکھو ایکس کے اوپر یہاں پر کوئی بھی گھات نہیں ہے تو ایک کی مانی جاتی ہے اور یہاں پر کتنے کی ہے دو کی گھات تو دو اور ایک گناہ میں گھاتیں جڑتی ہیں تین کی گھات ہو جائے گی تو تین کی گھات کے نیچے ہی لکھیں گے تو اوپر کہیں بھی تین کی گھات نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے الگ سے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پہ مائنس کا آرہا کی پلس کا وہ دیکھ لو تو یہ مائنس ہے اور یہاں پہ کوئی بھی سائن نہیں ہے تو یہ تو پلس ہے تو مائنس پلس الگ الگ چن ہے تو مائنس آئے گا ہمیشہ دھیان رکھنا الگ الگ چنوں میں ہمیشہ مائنس آئے گا تو مائنس اور ایکس ورگ کا ایکس میں کرو گے تو x گھن آئے گا کلیر ہوا کی نہیں اب اس کے بعد x ورگ کا اس میں ہو گیا تو یہ آیا x ورگ کا اس میں ہو گیا تو یہ آیا اب x ورگ کا ایک میں کرو گے تو x ورگ آئے گا پلس کا ٹھیک ہے تو پلس کا x ورگ یہاں پہ لکھتو کلیر ہوا کی نہیں اب x ورگ کا اس میں ہو گیا x ورگ کا اس میں ہو گیا اور x ورگ کا اس میں ہو گیا تو تین جگہ ہے تین پت آئے اب دیکھو چار کی گھات کے نیچے چار کی گھات لکھی ہوئی ہے دو کی گھات کے نیچے دو کی گھات ہے اور یہاں پہ کہیں تین کی گھات نہیں تھے اس لئے تین کی گھات کے نیچے تین کی گھات لکھتے نہیں دو تو یہاں پہ تین کی گھات تو ہے ہی نہیں کہیں تو الگ سے لکھ دیا مطلب جس کے اوپر کچھ بھی نہیں اب کیا کروگے اب ایک سیدھی لائن کھینچ دو یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ تم نے سیدھی ایک لائن کھینچ دی اب ہمیں چنھ بدل لیں ہیں نیچے والے پدوں کے کیونکہ ہمیں گھٹانے کی پرکڑیا کرنی ہے تو چنھ بدلیں گے تو اوریجنل سائن جو ہے پہلے بو لگا لو تو یہاں پہ اوریجنل پلس لگا ہے یہاں پہ مائنس لگا ہے یہاں پہ ایکس کے اوپر چاری کی گھات کا سائن نہیں ہے تو لگا دو اگر کوئی بھی سائن نہیں ہے تو پلس ہی ہوتا ہے تو یہ ان کے اوریجنل ہیں سائن ان میں گولہ لگا دو اور پلس کا الٹا مائنس ایسے چنھ بدل دینا گھٹانے میں ایسا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھو پلس کا ایکس ورگ ہے اور مائنس کا ایکس پلس کا ایکس کے اوپر چار کی گھات ہے اور مائنس کا ہے تو کٹ جائیں گے بالکل سامان سنگھیں پلس مائنس میں ہے تو کٹے گی ہی یہاں پہ دیکھو مائنس تین ایکس ورگ ہے اور یہاں پہ مائنس ایکس ورگ ہے تو مائنس تین اور مائنس ایکس مائنس چار ایکس ورگ ہو جائے گا کلیر ہوا کی نہیں اور پلس کا کیا ہے چار ایکس اور پلس کا کیا ہے پانچ اور یہ جو الگ سے ایکس گھن ہے وہ یہاں نہ لکھ کے کیونکہ یہ اونچی پابر ہے ان سم میں سب سے جیدہ پابر کا ہے سب سے جیدہ گھات ہے ایکس کی یہ تو اس کو آگے لکھ لو تو یہی یہاں پہ تھوڑا سا سنزودن کرنا ہے اس کو آگے لکھ لو اب کئی بچے پوچھیں گے کہ سر یہی پہ لکھ دیں گے تو کیا ہوگا تو دیکھو اگر گلتی کیا کروگے اگر جیسے یہاں پہ تم لکھ دوگے یہاں تک تو صحیح ہو جائے گا پھر تم پہلے پد اور پہلے پد کا ملان کروگے تو میں تمہیں سلاحے دوں گا کہ اونچی پابر اگر ہے تو آگے لکھ لو اب پہلے پد اور پہلے پد کو پھر دیکھو تاکہ بھاگ کی پرکریہ تمہارے ٹرک سے ہوتی رہے آرام سے ہوتی رہے تو ہمیسہ یاد رکھنا دیکھو یہاں پہ سب سے اونچی پاور چار کی گھات تھی تو وہ آگے لکھی تھی اب یہاں پہ پھر سے ہمیں بھاگ کی پروسس کرنا ہے تو سب سے اونچی پاور اینڈ میں آ جائے گی تو تم یہاں سے بھی ملان کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے ان دونوں سے ڈیفرنس نکال کے یہاں لکھے پھر تینوں میں گناہ کروگے تو یہی لکھا جائے گا لیکن کہیں کہیں اس کو آگے لکھ دیتے ہیں تو کوئی گلتی نہیں مانی جائے گی اس کو ہم نے یہاں لکھ دیا اب چونکہ یہ پلس کا ہے تو پلس کا ہی ہے کیونکہ کوئی بھی سائن نہیں بنایا ہے تو پلس کا ہی مانا جائے گا اب دیکھو یہاں پہ ایکس کے اوپر تین کی گھات ہے اور یہاں ایکس کے اوپر دو کی گھات ہے کتنے کا ڈیفرنس ہے سنگل ایکس کا اگر ہم پلس ایک ایکس کا گناہ بس کر دیں اس میں تو یہ ایکس گھن ہو جائے گا تو ہم نے ڈیفرنس ان دونوں کا ڈیفرنس نکال کے ان دونوں کا اندر نکال کے یہاں پہ لکھ دیا اب اس کا گناہ پھر سے اس میں بھی ہوگا اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا اور اس کا گناہ اس میں بھی ہوگا تو پہلے کرو گے یہی تو یہی آئے گا ایکس کے اوپر تین کی گھات پھر ایکس اور ایکس کا ایکس سکوئر ہوگا اور الگ الگ چن ہے یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے تو مائنس ہی آئے گا اور x ورگ آ جائے گا تو مائنس کا کیا ہو جائے گا x ورگ اب x کا گناہ ایک میں کرو گے تو x ہی آئے گا تو x کے نیچے x دیکھو یہاں پہ یہ بھی ہم نے دھیان رکھا کہ 3 کی غات کے نیچے 3 کی غات ہے 2 کی غات کے نیچے 2 کی غات ہے x کے نیچے x clear اب جو ہیں ان کو پھر سے گھٹانا ہے تو ان کے چنے بدل دو تو original sign لگا دو یہاں پہ اس کا plus original ہوگا باقی کے لگے ہوگئے ہیں تو plus کا کیا کر دو minus minus کا کیا کر دو plus اور plus کا کیا کر دو minus تو یہاں سے یہ کٹ جائے گا اور یہاں 4x ورگ ہے اور یہاں plus x ورگ ہے تو minus کا کیا بچے گا minus کا 4 میں سے ایک چلا جائے گا کیونکہ یہ plus کا ہے تو minus کا ہی بچے گا کیونکہ بڑی سنکھیا تو minus کی ہے تو 3x ورگ بچے گا ایک تو کٹ جائے گا اور یہاں دیکھو 4x میں سے ایک ایک چلا جائے گا تو 3 یہاں بچے گا تو پلس تین ایکس ہو جائے گا اور پلس کیا ہے پانچ اب پھر دیکھو سب سے اونچی پابر تو یہی ہے بیسے ہر جگہ سب سے اونچی پابر آگے ہی آئے گی کچھ ڈیفرنس کیس ہوتے ہیں جس میں پیچھے چلی جاتی ہے تو ہم اپنا دماغ اور لوجک لگائیں گے اور اس کو آگے کر دیں گے اب دیکھو یہ پہلا پد ہے اور یہ بھی پہلا پد ہے یہاں دیکھو ایکس کی اوپر کتنے کی گھات ہے دو کی گھات اور یہاں دیکھو ایکس کی اوپر کتنے کی گھات ہے دو کی گھات تو یہاں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میں مائنس تین ہے اور اس کے ساتھ میں مائنس تین نہیں ہے تو مائنس تین یہاں پہ لکھتے ہیں مائنس تین کا ڈیفرنس ہے مائنس تین کا گناہ اب اس میں بھی ہوگا مائنس تین کا گناہ اس میں بھی ہوگا اور مائنس تین کا گناہ اس میں بھی ہوگا تو تین پد بنیں گے جو کہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے تو کرتے ہیں مائنس تین کا ایکس ورگ میں کروگے تو مائنس تین ایکس ورگ آئے گا مائنس مائنس کا ہو جائے گا پلس اور تین کا ایکس میں کروگے تو تین ایکس ہو جائے گا پھر مائنس پلس کا ہو جائے گا مائنس اور تین ایکم تین پھر ان کی چند مدل دو دیں مائنس کا ہے تو پلس کا کر لو پلس کا ہے تو مائنس کا کر لو اور مائنس کا ہے تو پلس کا کر لو کلیر اب یہ کٹ جائیں گے مائنس پلس یہ بھی کٹ رہے ہیں پلس مائنس کیونکہ سمان سن کیا ہے پانچ اور تین کتنے ہو گئے آٹھ تو یہ آپ کا سیس فل اور یہ آپ کا بھاک فل تو یہاں پہ لکھ لو تو ابھیشت بھاک فل یہ ہے ایک سورگ دھن ایک سوائنس تین ایک سورگ دھن ایک سوائنس تین اور سیس فل ہے آٹھ اور یہ ہی تمہارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نوٹ کرلو اسی طریقے سے آپ کا اگزام میں کرنا ہے آج تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھے اس لئے تھوڑی سی لو انرجی لگ رہی ہوگی لیکن پھر بھی میں نے سوچا ویڈیو تو بنانا چاہیے نہیں تو ٹائم پر سلیورس نہیں ہو جائے گا تو مجھے ٹائم پر سلیورس کرنا اس لئے تھوڑا سا ایفارٹ کر رہا ہوں چلیے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو لیکچر میں اور ہم کریں گے یہ والا کورشن یہ والا کورشن اس کے پہلے تم اس کو ایک دوبار کر کے دیکھ لو اگر بن جا رہا ہے تو لیکچر دیکھنے کی جرورت نہیں ہے اور یادی نہیں بنے گا تب ہی دیکھنا فیئر میں کرتے جانا اور دھرن کے ساتھ میں ہم لوگ سٹڈی کر رہے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لئے بھائے تھینک یو